بات کریں مہنگائی کی تو لاہور میں مہنگائی کا نون سٹوپ سلسلہ جاری ہے برالر کی قیمت 656 روپے فی کلو تک جام پہنچی آلو پیاس ریمارٹ اور دیگر سبجوں کے ساتھ پھلوں کی قیمتیں بھی عام آدمی کی پہنچ سے بائن ہیں اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد آپت سے جو بالکل مہنگائی کا سلسلہ جوں کا تو برقرار ہے اور اس پہ کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی اور حکومتی اقدامات اور دعوے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے جس کی وجہ سے عوام یقیناً جو خریداری کرنے آتے ہیں انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں پریشانی اٹھانا پڑتی ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج بھی برائیلر گوشت آٹھ روپے فی کلو مزیر مہنگا ہوکے 656 روپے فی کلو اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے آلو پیاز ٹوماٹر ان کی قیمتوں میں دوبارہ تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے آلو 90 سے 100 روپے فی کلو تک بعض جگہ پر فروخت ہو رہا ہے جبکہ پیاز 80 روپے اور ٹوماٹر بھی درجہ اول 60 سے 70 روپے فی کلو دوبارہ ہو چکا اس سے سارفین مرسد موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں مرگی کو لے لیں کہ میں نے تین مہینے سے مرگی نہیں کری تھی اس سے اندازہ لگا کہ مہنگی گیا ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کچھ مہنگی ہے کوئی سستی ہے اپنے حکومت کو جائیے کہ اس کے اوپر کوئی اقدام کرے بورڈ لکھا ہوا ہے 160 کا دوندھ 110 روپے بیچ رہے ہیں اور ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ہاتے کا تھیلہ 1350 روپے کا 10 کلو کا بکر ہے مجھے بتاؤ وہ اس نے بجٹ میں تو اتنی تقریر کیا ہے کیا چیز سستی کیا ہے کیا غریب کو دیا ہے جب بالکل کئی ماہ سے گزر چکے ہیں جس میں فال انتہائی سطح پر بیچے جا رہے ہیں سیب 400 روپے فی کلو درکیلا درجہ وال 280 سے 260 روپے فی درجن عام بھی 200 سے لے کر 250 روپے فی کلو تاکہ اس وقت مارکٹ میں بیچے جا رہے ہیں